بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑے پیمانے میں ایک میسیج شیئر کیا جا رہا ہے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا میسیج یہ ہے کہ اپریل کے مہینے کی فلان تاریخ کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور نعوذ باللہ جنابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے روزے کی خبر کسی کو دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی میں پہلے آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ آگے شیئر کریں یہ ایک پورا میسیج ہے یہ شوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے ویڈس اپ پر فیس بک پر اور دھڑا دھڑا ہمارے سادہ لو مسلمان اس کو آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں آج آپ حضرات کے سامنے اس میسیج کی حقیقت کچھ ذکر کرنی ہے توجہ کیجئے یہ میسیج اتنی مقدار میں شیئر کیا گیا اتنا زیادہ پھیلایا گیا کہ ہمارے عجمی لوگ تو عجمی عرب کے لوگوں پر بھی اس کی کسرت کا یہ اثر پڑا کہ کسی نے اس کو عربی زبان کے اندر بھی نکل کر دیا اور یوں کہہ دیا من اخبرا بخبر رمضان اولا حرام علیہ نار جہنم جس نے رمضان المبارک کی پہلے خبر دی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی بعد میں اسی کو لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا اور حدیث مبارکہ بنا کے پیش کرنے لگے یاد رکھئے پورے زخیرہ احادیث کے اندر کسی جگہ پر بھی میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ سرسر بختان ہے آپ علیہ السلام کی طرف کذب کو منصوب کیا گیا ہے اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر منخول ہے من قذب علیہ متعمدن فلیتبب وامقعدہ من اللہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندانا یا کوئی ایسی بات میری طرف منصوب کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے حضرات محترم اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے ہمارے کتنے مسلمان اس کو آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں ایک دوسری حدیث مسلم شریف کے اندر میرے آقا کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کفا بن مر اکدی بن آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نکل کرنا چلا جائے میں تو بلکہ یوں کہوں گا یہ میری اپنی بات ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے انسان کی یہ بات کافی ہے کہ لکھی لکھائی بات کو آگے شیئر کرتا چلا جائے تحقیق نہیں کی گئی بلا تحقیق بات کو آگے نکل کریں یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فائم آیا مبشر بنا کر بھیجا ہم نے مبشر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے میرے آقا کو جس عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کسی نے فلان عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا فلان اگر عمل بدعملی کی تو وہ جہنم میں جائے گا یہ مبشر اور نظیر آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم وہ احادیث مبارکہ تو دوسروں کو سنا سکتے ہیں لیکن اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا یا میں فلان کو یہ کہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا ایسا کوئی نہیں کر سکتا لہذا وہ میسیجز جو آج کل ویڈس اپ پر فیس بک پر چل رہے ہیں پہلے یہ ایک فوٹسٹیڈ والوں کی طرف سے نظام ہوتا تھا آج کل ویڈس اپ کے اوپر یہ میسیج چل پڑا کہ اس میسیج کو فلان نے یہ ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد یہ فلا فلا پتہ نہیں کیا بات تفصیل ہوتی ہے کہ اس میسیج کو بیس گروپوں کے اندر شیئر کرو تو آپ جنتی بن جاؤ گے بیس گروپوں میں شیئر کرو گے تو آپ کو اولاد مل جائے گی بیس گروپوں کے اندر شیئر کرو گے تو یہ اس طرح کی بات کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آئی ہے اس طرح کی بات کو کوئی بھی شخص اگر بغیر کسی تحقیق کے آگے نکل کرتا ہے میرے دوستو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے اس لیے گزارش یہ ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات آگے نکل نہ کریں اسی طرح فیس بک پر وٹس اپ پر کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں یہ قول علی ہے یا کوئی اچھی بات جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد رکھیے اگر وہ قول ان کا ہے اور آپ کو تحقیق سے معلوم ہے تب تو آپ وہ پھیلیں ٹھیک ہے اگر وہ قول ان عظیم شخصیات کا نہیں ہے تو ان پر بہتان باندھ کر یا ان کی طرف غلط بات ایسی بات منصوب کرنا جو انہوں نے نہیں کہی یہ گناہ کا سبب بنے گی آپ کو بتانا میری ذمہ داری تھی دوسرا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے